لکنی یہ دین ہے جس میں لکھا ہے کہ نعوذ باللہ یوسف النجار سے مریم علیہ السلام کی دوستی ہوئے جس کی پہداش میں عیسیٰ پیدا ہوئے تو میں ان سے کہتے ہوں کہ ہمارے دوست ہیں جو تمہارے نبی کے بارے بھی اتنا بڑا الزام لگاتے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ نجائز اولاد تھی کبھی ان کتابوں کو پڑھ کے دیکھو کہ یہ لوگ لکھتے کیا ہیں اور اتنے اندے ہیں چار تصویریں لینے والے اللہ معاف فرمائے اس تمہے اور لالج سے شہرت کے حریص اور نشائی قسم کے لوگ صرف اخبار میں تصویر لانے کے لیے وہاں لے کے جائیں گے کیک ہم مسیحی برادری کا جو ہے وہ کیک پیش کرتے ہیں ابو عمر حافظ بیان کرتے ہیں کہ جو ان کی عید کی یا ان کی خوشی میں انڈا بھی لے کے جائے وہ بھی اتنا ہی کافر ہے جتنے یہ کافر ہیں کتنے کہاتا ہے انڈا اور کتنے کہاتا ہے یہ کیک انسان کی دینی غیرت ہونی چاہیے اور قرآن نے کتنی بڑی بات کی ہے قریب ہے کہ آسمان شک ہو جائے زمین پھٹ جائے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے اس لئے حدیثِ قدسی ہے اللہ حضور جلال فرماتے ہیں آدم کا بچہ مجھے گالی دیتا ہے اسے گالی دینا نہیں چاہیے حیابا نے پوچھا اللہ کے حسول کون اللہ کو گالی دیتا ہے تو اللہ کے حسول جو حدیثِ قدسی بیان کر رہے ہیں کیا فرمایا قولوہ ان لی ولدن جب کوئی کہتا ہے کہ اللہ کا بیٹا ہے گویا کہ وہ اللہ کو گالی دیتا ہے جو اللہ کو گالی دینے والے ہیں تو مومنوں کے دوست ہو سکتے کہ جس طرح یہودی غزبناک ہیں اس اعتبار سے کہ اللہ کا غزب ہوا ان پر انہوں نے اللہ کے بارے میں بتتمیزیاں کی اسی طرح کا نظریہ عیسائیوں کا ہے وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَا نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهِ قُلْ فَلِمَا يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِنْ مَنْ خَلَقَ یا ایوہا الناس اتقوا ربكم الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةً وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَسَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بعضهم أولياء بعض وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ایمان کا دعوہ کرنے والو یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا قلبی دوست نہ بناو یہ ایک دوسرے کی قلبی دوست ہیں تم میں سے جس نے بھی ان کو اپنا قلبی دوست بنایا وہ ان ہی میں سے ہو جائے گا اور اللہ حضور جلال ظالموں کو ہدایت نہیں دیتے اللہ رب و عزت جو ہم سب کے خالق و مالک ہیں رازق ہیں اس کے مخلوق پر یہ احسان ہوا کہ مخلوق کی رشد و ہدایت کے لیے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں کا خوبصورت تسلسل قائم فرمائے تین سو پندرہ رسول تھے باقی سب کے سب انبیاء علیہم الصلاة والسلام تھے ہر نبی نے اپنے اپنی قوم کو اللہ کی معرفت دی اللہ کی احکامات سنائے اور اللہ کی پاس واپس چلے گئے رب تعالی نے جب کائنات کو پیدا کیا تھا تو تمام انبیاء سے وعدہ لیا تھا لَتُؤْمِنُ النَّبِي وَلَتَنْصُرُنَّ کہ آجب میرا آخری پیغمبر آئے گا تو تم اس پر ایمان لاؤ گے اس کے مددگار بنو گے تو سب نے بھیک زبان اس بات کا اقرار کیا تھا کہ ہم اس پر ایمان بھی لائیں گے اور اس کے مددگار بھی بنے گا لیکن جو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوض ہوئے تو یہودیوں نے بھی اس بات کا انکار کر دیا اور عیسائیوں نے بھی اپنی دشمنی کا اظہار کر دیا اس لئے اللہ حضور جلال نے فرمایا ہے کہ تم یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دلی دوست نہ بناو ان کے آپس میں تو مراسم ہیں جس نے ان کو اپنا دلی دوست بنایا وہ انہی میں سے ہو جائے گا تعجب کی بات یہ ہے کہ اللہ حضور جلال نے قرآن مجید میں واشگاہ فالفاظ میں یہ بیان کر دیا ہے اور بیان کیا کیا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد دینِ اسلام کو جو قبول نہیں کرتا کسی اور دین پہ زندہ رہتا ہے قیامت کو اس سے وہ دین قبول نہیں کیا جائے وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو اور خسارہ کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی ہے وَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِهِ لَا يَسْمَعُ بِأَحَدٌ مِّن هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُوْدِي وَلَا نَصْرَانِي سُمَّ يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِن بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَّا كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ جس یہودی اور عیسائی نے میرے بارے میں سن لیا پھر بھی وہ مجھ پر ایمان نہیں لاتا میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اللہ کے صلو فرماتے ہیں یہ جہنم کا ایندن بنے گا صحیح مسلم کی یہ روایت اور قرآن مجید کے یہ آیت سمجھنے والا اور پڑھنے والا کبھی بھی ان کے ساتھ قلبی تعلق نہیں بنا سکتا بلکہ اللہ حضور جلال نے جہاں یہودیوں کے بارے بتایا کہ ان کی یہ یہ خسائل ہیں وہ انبیاء کے قاتل ہیں خائن ہیں بدعہد ہیں ملعون ہیں وہاں اللہ حضور جلال نے عیسائیوں کے بارے میں بھی قرآن مجید میں تفصیلات بیان گیا لیکن افسوس اس بات پر ہے ہوتا مسلمان ہیں اور اس کے پاس یہ تمیز بھی ختم ہوگی ہے کہ مسلمان اور غیر مسلم میں فرق کیا ہے اس کے پاس اس بات کی صلاحیت بھی ختم ہوگی ہے محبت کس سے کرنی ہے اور دشمنی کس سے کرنی ہے وہ دشمنی کرتا ہے تو مسلمانوں سے کرتا ہے جبکہ اس کو دشمنی کرنے کا حکم ہے غیر مسلم سے مسلمانوں سے محبت کیا کرتے ہیں ان سے دشمنی نہیں کیا کرتے ہیں الحب للہ والبغض فی اللہ اللہ کے لئے محبت اور اللہ کے لئے نفرت کا معیار یہ مسلمان کا معیار ہے اللہ کے لئے ہی نفرت ہم غیر مسلم سے کرتے ہیں اور اللہ کے لئے محبت ہم مسلمانوں سے کرتے ہیں آج کے اس ختمے میں ہماری گفتگو کا محور بھی یہی چند نقاب ہے نصارہ جن کو آج مسیحیت کے نام سے پکارا جاتا ہے اس کا کیا مطلب ہے یہ کون لوگ تھے ان کی صفات قرآن نے کیا بیان کی ہیں پھر بینگا مسلم مجھے اور آپ کو نظریات اور تصورات سے آگے بڑھ کے ہمارا قول و کردار ان کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے نصارہ یہ نصران کی جمعہ ہے یہ نصرانت ان کی جمعہ ہے یہ ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو مسیح علیہ الصلاة والسلام یعنی عیسی علیہ الصلاة والسلام کے پیروکار تھے نصرانیت اسی سے ہے اور ان کو نصارہ اور نصرانی اس لیے کہا جاتا تھا کہ انہوں نے عیسی علیہ الصلاة والسلام کے دین کو اختیار کیا اور اس کے مددگار بنے ناصرو یا اس لیے ان کو نصارہ کہا جاتا ہے کہ آج بھی فلسطین کے اندر ناصری یا ایک جگہ ہے جس کی طرف ان کی نسبت کی گئی یا اس لیے ان کو نصارہ کہا جاتا ہے جنہوں نے نصرانی مذہب کو اختیار کیا اور یہ عیسی علیہ الصلاة والسلام کے حواری بنے جن کی ٹوٹل تعداد بارہ تھی قرآن و سنت کے اندر نصارہ کا لفظ تو آیا ہے لیکن مسیحیت یا مسیحین کا لفظ جو ہے یہ قرآن و سنت میں وارد نہیں ہو اس لیے علماء تاریخ یہ لکھتے ہیں کہ تیسری صدی میں جا کر یہ نام انہوں نے اختیار کیا جبکہ قرآن نے اس کا یا حدیث نے اس کا اظہار نہیں کیا نہ کسی حدیث میں آیا ہے یہ لفظ اور نہ ہی کسی قرآن کی آئت میں آیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کا مذہب جو دین اسلام میں جو تمام انبیاء کا مشترکہ مذہب ہے جس کو اسلام کہتے ہیں اللہ کے سامنے چکنا اللہ کی وحدانیت کو قبول کرنا اللہ کے احکامات کو بچالانا اللہ کی نواہی سے اپنے آپ کو بچانا نافرمانی سے اجتناب کرنا یہ تمام انبیاء کا مشترکہ دین شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بی ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ ان اقیم الدین نوح علیہ السلام کو بھی ابراہیم علیہ السلام کو بھی اور آپ کو بھی اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہم صلات و السلام کو بھی حکم یہ تھا کہ دین کو قائم کرے لیکن جو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیرست کا اعلان ہوا حیسائیوں نے جن کو نصرانی یا نصارہ کہا گیا ہے انہوں نے اللہ کی رسول کی دشمنی کے لئے اپنے آپ کو تیار کر لیے اس لئے قرآن مجید کا یہ اسلوب ہے کہ قرآن کچھ اصول اور ضوابط بیان کرتا ہے کہ ضابطہ یہ ہے کہ آخری پیغمبر کے آ جانے کے بعد کسی کی نبوت نہیں چلے گی آخری کتاب کے نازل ہونے کے بعد جو مہیم ان علیہ ہے کسی کتاب کا جو حکم ہے یہ فیصلہ وہ نافذ نہیں ہوگی سب منسوخ اور ساتھ ہی قرآن کا یہ اسلوب ہے کہ سابقہ امتوں کی ان خسلتوں کو بیان کرتا ہے کہ یہ خسلتیں ان کی تھی عبرت بنائے گئے اللہ حضور جلال کے غزب کے مستحق بنے تم نے یہ کام نہیں کرنے یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا ہے کہ عیسائی مشرق لوگ ہیں وقالت اليہود عزیر بن اللہ وقالت النصار المسیح بن اللہ ذالک قولہم بی افواہہم یضاہعون قولا الَّذینَ كَفَرُوا مِن قَبْلِ قَاتَ لَهُمُ اللَّهُ أَنَّا يُؤْفَكُونَ یهودیوں نے کہا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور قرآن کہتا ہے یہ کہنے سے وہ کافر ہو گئے ان کا برا ہو یہ کدھر بھیک رہے ہیں اللہ کا بھی کو بیٹا لم یلید ولم یولد نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے اللہ السمت اس کا کوئی ہمسر اور ثانی نہیں ہے ولم یکل لہو کفوان احرم اس کی مثل تو کوئی ہوئی نہیں سکتا تم کس کا بیٹا بنا رہے ہیں قَاتَ لَهُمَ اللَّهُ اللہ حضور جلال ان کو تحس نحس کرے ان کا برا کرے یہ اللہ کا بیٹے کی بات کر رہے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی ہے اور دوسری جگہ اللہ حضور جلال فرماتے ہیں اتخذوا احبارهم ورہبانهم اربابا من دون الله والمسیح بن مریم وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اِلَهَا وَاحِدًا لَا اِلَا اِلَا اِلَّا اِلَّا اُسُبْحَانَهُ وَعَمَّا يُشْرِكُونَ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دونی کیسا شرک ہے ان کا انہوں نے اپنے پادریوں کوئی رب بنا لیا والمسیح ابن مریم اور انہوں نے یہ عقیدہ بنا لیا کہ عیسیٰ علیہ السلامی رب ہے کسی نے کہا کہ یہ اللہ کے بیٹا ہے اور کسی نے کہا کہ نہیں اللہ نعوذ باللہ تین ہیں اور یہ عقیدہ ان میں پھیل گئے اللہ ساریس و سلاسہ کہنے والے یہی لوگ کہ اللہ دو تین ہیں اللہ ہے مریم ہے اور عیسیٰ ہیں علیہ السلام قرآن نے کہا یہ شرک ہے اور اسی جگہ اللہ نے یہ فیصلہ بھی دے دیا جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس بھی اللہ نے جنت کو حرام قرار دے دیا ہے اور اس کا ٹکانہ جہنم صحابی عدی بن حاتم تشریف لائے کہتے ہیں اللہ کی حصول آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ کا حکم آ گیا ہے کہ یہ اپنے پادریوں کو رب بناتے ہیں ہم تو اپنے پادریوں کو رب نہیں بناتے تھے جب وہ مسلمان ہو گئے کہ اچھا ہم ایک سوال کرو جو چیز اللہ نے حلال کہی ہے اگر پادری کہتا کہ یہ حرام ہے تو تم کیا کہتے تھے کہ ہم تو حرام ہی کہتے ہیں کہا جس چیز کو اللہ نے حرام کہہ دیا اور پادری کہتا یہ حلال ہے تو تم کیا کہتے تھے ہا وہ تم حلال ہی کہتے ہیں کہا فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ یہی تو عبادت ہے یہی تو شرک ہے رب کے مقابلے میں تم نے رب بنا لیا اور قرآن نے اس بات کو بھی بیان کیا ہے کہ یہودی کہتے ہیں نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاءُ نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاءُ ہم تو اللہ کے پیارے ہیں ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں تو اللہ ساتھ ہی پوچھتے ہیں قُلْ فَلِمَنْ يُعَذِّبُكُمْ میرے محبوب ان سے پوچھئے پھر آپ کو عذاب کیوں اللہ ذو جلال دیتے ہیں کہ باپ بھی اپنے بیٹے کو مارتا ہے اس کا مطلب ہے تم چھوٹ بولتے ہو خائن لوگ ہو اور تمہاری سزا جو ہے تمہیں ملتی ہے تمہارے گناہوں کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لئے اپنی زندگی کے آخری کلمات میں یہ الفاظ بولے تھے قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالْنَّصَارَى حَلَاک کرے اللہ یہودی اور عیسائیوں کو اتخذوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِد جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسئلے بنا لیا لَا يَبْقَيَنَّ دِينَانِ بِعَرْضِ الْعَرَبِ دو دین عرب کی سرزمین پر نہیں رہ سکتے ایک دین رہے گا وہ کون سا دین ہے دینِ توحید دینِ اسلام تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے آخری لمحات میں بھی ان کے لئے بددعائی کیے قرآن نے ایک دوسرے صفت بیان کی ہے کہ یہ گمرا لوگ ہیں بہت سارے نرم مزاج لوگ جو بناوٹی نرم ہیں غیر شرعی نرمی رکھنے والے کہتے ہیں چلو کٹھے رہتے ہیں ایسا تو نہ نا قرآن کہہ رہا ہے یا تو سمجھو نا کہ قرآن اللہ کی طرف سے جو دستور ہے تو اس دستور میں یہ شک جو اللہ نے اتاری ہے یہ آرٹیکل ناؤزباللہ مجھے پسند نہیں ہے اسلام کے دائرے سے باہر بندہ ہو جائے عدی بن عبی حاتم عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جامع ترمزی کی روایتے میں اللہ کی رسول کے پاس آیا آپ مسجد میں تشریف فرماتے ہیں لوگوں نے کہا یہ ہے عدی بن حاتم میں نے نہ تو امان طلب کی تھی اور نہ ہی میں نے کوئی لکھائی کی تھی میں آگیا جو ہی اللہ کی حصول کے پاس میں گیا آپ نے ہاتھ پکڑ لیا اور اللہ کی حصول دعا کیا کرتے تھے اس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں آئے شاید کس کے چاہنے والے بھی دین اسلام کو قبول کر لیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مجھے لے کر جا رہے تھے تو ایک عورت اور ایک بچے نے ان کا استقبال کیا اور کہا کہ ہمارا کوئی کام ہے آپ وہاں ہی رکھیں اس کی بات سنیں اس کی ضرورت کو پورا کیا اور مجھے ساتھ لے کے آگے چل دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی تعریف کی اس کی سنا بیان کی پہلی بات یہ کیے بتاؤ کہ تم کس بات سے ڈرتے ہو کہ تم لا الہ الا اللہ کیوں نہیں کہتے آج کتنے لوگ کہتے نہیں توحید کی بات نہ کرنا بدل ہو جائیں گے پہلی دامت ہی توحید کیا رب کو تو پہچانو تمہارا رب کون ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صادق سوال کیا تم کیوں نہیں کہتے اچھا یہ بتاؤ پھر اللہ کے سوا اور بھی کوئی الہ ہے تو میں نے کہا نہیں اور تو کوئی نہیں جو جیسا ہو پھر اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرا سوال کیا کہ تم اللہ اکبر کیوں نہیں کہتے سب سے بڑا تو وہ ہے اچھا یہ بتاؤ اس سے بڑی ذات بھی کوئی ہے میں نے کہا نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت مجھے فرمایا فَإِنَّ الْيَهُودَ مَغْضُوبٌ عَلَيْهِمْ وَإِنَّ النَّصَارَ ضُلَّال یہودیوں پہ اللہ کا غزب ہے اور عیسائی جو ہیں یہ گمراہ ہیں اللہ کی رسول نے اس بات کے وضاحت کیا ہم کہتے ہیں اس طرح کے لفظ نہ بولنا کوئی قریب نہیں آئے گا اب بتاؤ ان کو کہ یہودی مَغْضُوبٌ عَلَيْهِمْ کیوں ہیں اللہ کا غزب کیوں آیا ہے یہ 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 صفات ہے ان کے اندر عیسائی گمراہ کیوں ہیں یہ یہ صفات ان کے اندر قرآن نے بیان کی ہے اس دیئے اپنے آپ کو یہودی اور عیسائیوں کی طرف نہ لے جانا تمہیں اللہ نے اسلام کی نعمت سے نوازا ہے اس پہ ہی فخر کرنا کہ اللہ نے دین اسلام کی نعمت سے نوازا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن اترتا ہے اور تیسری خاصلت بیان کرتا ہے جو عیسائیوں سے محبت کے نغمیں اور گیت گانے والے ہیں وہ جب قرآن کی آیت سمجھے قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا اللَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فرما دیجئے میں تمہیں ایسے لوگوں کے بارے میں بتاؤ جو نقصان اٹھانے بارے کوشش کرنے کے باوجود ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ان کی کوشش نکامی نکام ہے وہ تو سمجھتے ہیں ہم بڑا کچھ کر رہے لیکن نکام ہی نکام مصعب بن سعد رضی اللہ تعالی عن بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ سے پوچھا کہ اس آیت سے مراد کون لوگ ہے انہوں نے کہا حروریہ حروریہ وہ لوگ جو سیدن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں حروریہ جگہ پہ جا کے انہوں نے اپنے بال منڈوا لیے اور کہنے لگے کہ ہم تو علی کو مولا مانتے ہیں نتیجتاً سیدن علی نے بھن جایا نہ سمجھے خندک خدوائی اور ان سب کو گرا کے آگ لگا دی کہ اللہ کے سوا کوئی محبود نہیں ہو سکتا میرے سوال کے بعد قَالَ لَا هُمُ الْيَهُودُ وَالْنَّصَارَى میں نے کہا ابب جان اس سے مراد حروریہ کہا نہیں اس سے مراد جہودی اور عیسائی ہیں اس آیت سے مراد اللہ کی رسول کو جھٹلایا تھا یہودیوں نے عیسائیوں نے جنت کا انکار کیا تھا صحیح بخاری کی روایت میں پیش کر رہا ہوں انہوں نے جنت کا انکار کیا تھا اس لئے گمراہ ہیں اور کہتے تھے عیسائی کوئی کھانا پینا نہیں ہے کوئی جنت کے دن جو ہے وہ اس طرح کی باتیں نہیں ہیں جو آپ سنتے ہیں کہ وہاں ہورے ہوں گے الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَحْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيْثَاقِ اور اس لئے سعاد جو مصاب کے والد ان کو فاسق بھی کہتے تھے کہ یہ اکیلے کافر نہیں ہے فاسق نہیں ہے جو جنت کا انکار کرتا ہے اس لئے اللہ کے سول نے ان کو گمراہ کہا تھا دیانتداری سے بتائیے انسان کے عمال جیسے بھی ہوں اس کی خواہش تو ہوتی نا جنت چلا جائے وہاں کی زندگی نصیب ہوئی تو جو اللہ کی جنت کا انکار کر دے وہ ایک مسلمان کا دوست کیسے ہو سکتا ہے اللہ حضور جلال نے اپنے پیغمبر کی زبانِ عقدس سے یہ بات بھی بیان کروائی صحیح بخاری کی روایت ہے یہ غلوب کرنے والے لوگ لا تطرونی کما اطرت النصار ابن مریم میرے صحابہ تم مجھے بھڑھاؤ چڑھاؤ نہیں جس طرح عیسائیوں نے بھڑھا چڑھا کے غلوب کر کے سیدنا عیسیٰ کو اللہ بنا دی اللہ کا بیٹا بنا دی فَإِنَّمَا أَنَ عَبْدُهُ فَقُولُ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ میں اللہ کا بندہ ہوں مجھے اللہ کا بندہ اس کا رسول ہی کہے قرآن نے اس بات کا بھی تذکرہ کیا ہے جس طرح یہودی خود پسند تھے عیسائی بھی خود پسند ہیں اللہ حضور جلال کا فرمان ہے وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَا عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَا لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابِ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَالُونَ فِيهِ يَخْتَنِفُونَ یہودی کہتے ہیں عیسائیوں کا کوئی دین نہیں عیسائی کہتے ہیں کہ یہودیوں کا کوئی دین نہیں ہم مسلمان کہتے ہیں ہم دونوں کی بات مانتے ہیں واقعی تمہارا دین نہیں وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابِ کتاب بھی پڑھتے ہیں لیکن خود پسندی اتنی ہے وہ اس کو کافر کہتا ہے وہ اس کو کافر کہتا ہے لیکن حقیقت کیا ہے جو قرآن نے بیان کی ہے کہ نان بلیورز یہ ہیں اللہ کی رسول کے بعد آنے کے بعد جو اللہ کی رسول کو نہیں مانتا وہ بلیورز کی صف میں نہیں آ سکتا کچھ لوگوں کو اس بات پہ بھی بڑا ہوتا ہے جو یہودی اور عیسائیوں کے ٹکڑوں پہ پڑھنے والے کہتے ہیں ان کو نان بلیورز نہ کہنا وہ مانتے تو ہیں نا کتاب کو کس کتاب کو مانتے قرآن کہتا ہے وَأَنزَلْنَا الْتَوْرَاتَ وَالْإِنجِيلِ ہم نے ایک تورات ایک انجیل اتاری ہے یہ مطی مرقص یحنہ لوقہ برنماز یہ پانچ پانچ انجیلیں کہاں سے آئیں یہ اہدے قدیم ہے یہ اہدے جدید ہے کیا مطلب ہے یہ کیسی کتاب ہے جس کے بارے میں انبیاء کے بارے میں لکھا ہے کہ نعوذ باللہ سیدنا نوح نے شراب پی اور بیٹی کے ساتھ زنا کیا یہ کسی کتاب الہامی میں ہو سکتا ہے شرم کی بات ہے ان لوگوں کو جو پھر بھی نرم گوشہ رکھتے ہیں جو انبیاء کے بارے میں اس طرح کے لفظ لکھنے ہیں ان کے بارے میں کہیں ہمارے دوست ہیں ہمارا ایمان ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاة والسلام اللہ کے پیغمبر ہیں وہ اللہ کا کلمہ ہیں اللہ کی طرف سے بھیجی گی روح ہے نجاشی کے سامنے جب پڑھ کے سنایا تھا جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے اس نے تنکہ اٹھا کے کہا تھا کہ آپ نے سیدنا عیسیٰ کی اور مریم علیہ الصلاة والسلام کی شان میں اتنی بھی کمی نہیں کی قرآن سے بڑھ کے سچائی دنیا میں اللہ نے بھیجی کوئی نہیں لکنی یہ دین ہے جس میں لکھا ہے کہ نعوذ باللہ یوسف النجار سے مریم علیہ الصلاة والسلام کی دوستی ہوئے جس کی پہداش میں عیسیٰ پیدا ہوئے تمہیں ان سے کہتے ہوں کہ ہمارے دوست ہیں جو تمہارے نبی کے بارے بھی اتنا بڑا الزام لگاتے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ نجائز اولاد تھی کبھی ان کتابوں کو پڑھ کے دیکھو کہ یہ لوگ لکھتے کیا ہیں اور اتنے اندے ہیں چار تصویریں لینے والے اللہ معاف فرمائے اس تمہے اور لالج سے شہرت کے حریص اور نشائی قسم کے لوگ صرف اخبار میں تصویر لانے کے لیے وہاں لے کے جائیں گے کیک کہ ہم مسیحی برادری کو جو ہے وہ کیک پیش کرتے ہیں اور ابو عمر حافظ بیان کرتے ہیں کہ جو ان کی عید کی ان کی خوشی میں انڈا بھی لے کے جائے وہ بھی اتنا ہی کافر ہے جتنے یہ کافر ہیں کتنے کہاتا ہے انڈا اور کتنے کہاتا ہے یہ کیک انسان کی دینی غیرت ہونے چاہیے اور قرآن نے کتنی بڑی بات کی ہے تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِّنْ وَتَنْشَقُّ الْعَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدَّا اَنْدَعُ لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا قریب ہے کہ آسمان شک ہو جائے زمین پھٹ جائے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے اس لیے حدیثِ قدسی ہے اللہ حضور جلال فرماتے ہیں شَتَمَنِ ابْنُ آدَم وَمَا يَنْبَغِیرَهُ أَن يَشْتُمَنِ آدم کا بچہ مجھے گالی دیتا ہے اسے گالی دینا نہیں شایئے صحابہ نے پوچھا اللہ کے سور کون اللہ کو گالی دیتا ہے تو اللہ کے سور جو حدیثِ قدسی بیان کر رہے ہیں کیا فرمایا قَوْلُهُ إِنَّ لِي وَلَدًا جب کوئی کہتا ہے کہ اللہ کا بیٹا ہے گویا کہ وہ اللہ کو گالی دیتا ہے جو اللہ کو گالی دینے والے ہیں وہ مومنوں کی دوست ہو سکتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ حضور جلال نے قرآنِ مجید یہ اتار کے بتا دیا کہ جس طرح یہودی غزبناک ہیں اس اعتبار سے کہ اللہ کا غزب ہوا ان پر انہوں نے اللہ کے بارے میں بتتمیزیاں کی اسی طرح کا نظریہ عیسائیوں کا ہے وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَا نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهِ قُلْ فَلِمَا يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنتُمْ بَشَرٌ مِّمْ مَنْ خَلَقَا یہودی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں عیسائی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اللہ فرماتے ہیں ان سے کہیے پھر ان تمہیں عذاب کیوں ملتا ہے تم عام انسانوں جیسے انسان ہو یہ بتتمیزیاں صرف یہودیوں کی نہیں ہیں ان کی بھی ہیں باقی لانی کے دور میں عیسائی بادشاہ تھا اس نے مسلمانوں سے مزاق کرنا انتقام لینا اس کو پتا چلا کہ باقی لانی جو ہے یہ بڑا پڑا لکھا ہے تو آج اس کو زلیل کریں گے لاؤ اس کو اور اس کو پتا تھا یہ جھکے گا نہیں عیسائی دربار میں بادشاہ بیٹھا ہے اس نے اتنا کوئی دروازہ بنایا کہ وہ جھک کے گزرے چلو ویسے تو یہ سجدہ نہیں کرے گا جھکے گا تو صحیح ہے اللہ تعالیٰ نے سمجھ دی ہوتی ہے جب اس نے آگ کے دیکھا تو سمجھ گیا کہ یہ ایک شرارت ہے وہ سامنے ہو کے گزرے نہیں وہ بیک ہو کے گزرے بڑی بیسدی میں سنسکی آتے ہی سوال کرتا ہے ما قصت عائشہ اچھا بتاؤ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کا قصہ کیا تھا کمال کا جواب دیا کہتے ہیں قصت عائشہ زی قصت مریم غیر ان لہا ولدن وہی قصہ ہے سیدہ عائشہ کے جو سیدہ مریم کا تھا فرق یہ ہے کہ مریم کا تو بیٹا تھا عائشہ کا کوئی بیٹا نہیں تھا ظلیل ہو گیا تیسرا سوال کرتا ہے اچھا یہ بتاؤ سنا ہے کہ تمہارے پیغمبر لڑائیاں بھی کرتے تھے جہاد بھی کرتے تھے جی ہاں جیتے تھے کہتے ہیں بلکل کبھی شکست بھی ہوئی کہتے ہیں ہاں تو مزاق سے کہتا ہے وہ نبی کیا جو ہار جائے کہا بلکل وہ نبی کیا جو سولی چڑ جائے اپنے ہاتھ کو اپنے موں پہ مارتا ہے اور ظلیل ہوا پھر سوال کرتا ہے سنا ہے کہ آپ کے پیغمبر نے شادی کی نو سال کے عورت سے یہ کیسے ہو گیا کہا یہ اسی طرح ہو گیا جس طرح اللہ حضر جلال کے بارے میں تمہارا عقیدہ ہے کہ اس نے مریم سے شادی کی یہ چیزیں سمجھنے والی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی عیسائی سوال کرتے تھے ان کو اللہ کے سور جواب دیتے تھے آج ترہ ترہ کے سوالات اس طرح شبہات کی صورت میں نوجوانوں کے دلوں میں ڈال کے عیسائی بنانے کی کوشش کرتے ہیں ایک عالم سے ایک شخص نے سوال کیا سنائے تو مسلمان ہو تو میرے سوالوں کا جواب دو پہلا سوال یہ ہے یہ بتاؤ کہ اللہ حضر جلال کا چہرہ کدھر ہے علاقے یہ بات تمیزی کا سوال ہے اللہ حضر جلال نے اس کے بارے میں بتایا ہی نہیں ہے وہ شان کا مالک ہے وہ عظمت کا مالک ہے ہماری عقل وہاں تک سفر نہیں کر سکتا کہ اس کا جواب میں آپ سے لوں گا موبتی لے کے آؤ جلائی کہ بتاؤ اس موبتی کا چہرہ کدھر ہے اللہ نور السماوات والعالم زمین و آسمان کو روشنی دینے والی ذات ہی ہو ہے یہ بتاؤ اللہ سے پہلے کون تھا والعیاض باللہ کہا مجھے آپ کی عقل پر افسوس ہو رہا ہے بتاؤ ایک سے پہلے کیا تھا کہتا ہے کچھ بھی نہیں کہ اللہ سے پہلے بھی کچھ نہیں تھا وہی اول ہے وہی آخر ہے وہی ظاہر اور باطن کہتا ہے اتنا بتاؤ کہ اس وقت اللہ کیا کر رہے کہا اس کا جواب میں تب دوں گا کہ آپ میری جگہ پہ آئیں اور میں آپ کی جگہ پہ آؤ اس کا مسند سے اتار کے نیچے لایا گیا اوپر جا کے کہتے ہیں اس وقت اللہ میری جیسے سے تمہیں زلیل کروا رہے ہیں حاضر دماغی جو ہے اس سے اللہ تعالیٰ بڑے فطرے بھی دور کرتے ہیں اتنے انسان کو کمزوری نہیں دکھانی چاہیے کہ شبہات پیدا کرنے والا جو ہے وہ کہیں ہمارے دین میں رکھنا نہ ڈالتے ہیں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور پہلو پیش کیا ہے کہ عیسائی بد عمل قوم ہیں زیاد بن العبید رضی اللہ تعالی عنہ کی سنن ابن ماجہ کی روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی بات کا تذکرہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ یہ فرمایا کہ علم اٹھ جائے گا زیاد بن العبید کہتے ہیں اللہ کی رسم اللہ کے پیارے پیغمبر علم کیسے اٹھے گا ہم قرآن پڑھنے والے ہیں تو پھر بھی نہ مٹھ جائے تو آپ نے فرمایا کہ تم قرآن پڑھنے والے ہو اور تم کہتے ہو کہ ہمارے بچے بھی پڑھیں گے قرآن اور پھر بچوں کے بچے بھی پڑھیں گے قرآن آپ کے علم میں ہے کہ یہودی اور عیسائیوں پر بھی کتاب ناظر ہوئی تھی سکلت کا امو کیا زیاد تیری ماں تجھے گم پائے میں تو تمہیں سمجھتا تھا تم بڑے فقی ہو مدینہ میں کیا یہودی اور عیسائی جو ہے وہ تورات انجیل کو نہیں پڑھتے تھے لیکن فرق یہ ہے لَا يَعْمَلُونَ بِشَيْقٍ مِمَّا فِيهِمَا لیکن وہ عمل نہیں کرتے تھے اس دیہ مٹ گئے علم بھی اٹھ جائے گا اس وقت جب عمل کرنے والے ختم ہو جائیں گے اور سرے باتیں رہ جائیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بات یہ بھی بیان کی ہے اور قرآن نے بھی اس بات کا اضافہ کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلاة والسلام کو تو اللہ نے آسمانوں پر اٹھا لیا اور جس نے یہ فتنہ پیدا کرنا چاہا اسی کو بھی سوری چڑھا دیا گیا اور قرآن کہتا ہے یہ قیامت کے دن تک شک میں ہی رہیں گے کہ سوری کس کو چڑھیں بَرْرَفَعُهُ اللَّهُ إِلَيْهِ اللہ نے اپنے پیغمبر کو اٹھا لیا اور ایک وقت آنے والا ہے کہ وہ زمین میں دوبارہ تشریف لائیں گے اور اللہ حضور جلال کہ بھیجے ہوئے دین کو لے کے چلیں گے مہدی بھی تشریف لائیں گے اور ایک رات میں مہدی کو اللہ تیار کریں گے اور پھر دجال کا ظہور ہوگا اور آپ حیران ہوں گے کہ دجال کے ساتھ چلنے والے ستر چندوں کے نیچے اسفحان سے یہودی آئیں گے اور پھر دجال کے ساتھ ملیں گے اور سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاة والسلام انہیں قتل کریں گے بلکہ ہر پتھر اور درخت بول کے کہے گا یا مسلم تعال ورائل یہودی فقتل ہو اے مسلمان میرے پیچھے یہودی چھپائے اس کو مارو اور دجال کو بھی مار دے گے اور پھر کائنات کے اندر عدل قائم ہوگا یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہم سب سے آخر میں آئے ہیں صحیح بخاری کے روایت ہے لیکن قیامت کو سب سے پہلے فیصلہ اس امت کا ہوگا سب سے پہلے جنت میں یہ جائیں گے جو آخری امت ہے ایک سو بیس صفحے جنت میں جائیں گی اسی صفحے صرف اس امت کی ہوں گی باقی تمام امتوں میں سے چالیس صفحے جنت میں جائیں گے لیکن حیرانگی کی بات ہے آج پھر بھی دوستیاں ہوتی ہیں اور یہ حدیث بطال توفہ لے جائیے صحیح مسلم کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صحیح مسلم کی روایت جس میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا مسلمانوں کو لائے جائے گا جن کے گناہ ہوں گے پہاڑوں جیسے پھر کیا ہوگا توحید والے ہوں گے توحید میں خلل نہیں ہوگا کمی کتائی تو ہر انسان میں ہوتی ہے ان کی توحید کی بدولت اللہ انہیں بخش کے وہ سارے گناہ یہودیوں اور عیسائیوں کے پلڑے میں ڈال دیں صحیح مسلم کے روایت ایک مسلمان کبھی بھی قرآن و حدیث پڑھنے والا ان سے قلبی محبت کا اظہار نہیں کر سکتا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بار بار اس بات کی تلقین کی بینگا مسلم یہ بات یہ تلقین سمجھنی چاہیے آپ نے فرمایا تھا وَلَا تَشَبَّهُ بِالْيَهُودِ وَلَا بِالنَّصَارَةَ اُعْفُ اللِّحَا داڑیوں کو معاف کر دیا کرو وَجُزُّ الشوارب اپنی مونچوں کو صاف کیا کرو یا کٹوایا کرو انہِكُ شوارب یہودیوں اور عیسائیوں کی مشابہت نہ اختیار کرنا نہ یہودی داڑی کو معاف کرتا ہے نہ عیسائی داڑی کو معاف کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلقین بھی کی اِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَةَ لَا يَسْبُغُون لِحَاهُمْ فَخَالِفُوهُمْ یہودی اور عیسائی اپنے بالوں کو رنگ نہیں لگاتے تم ان کی مخالفت کرو رنگ لگایا کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کیا ان کی مخالفت کی تلقین کی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْيَهُودَ وَالنَّصَارَةَ اتَّخَدُوا قُبُورَ اَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِد يُحَذِّرُ مَا صَنَعُوا اللہ کی لعنت و یہود جنہیں عیسائیوں پر انہوں نے انبیاء کی قبروں پر مسجدیں بنانے اڑھرا رہے تھے کہ ایسا نہ کیا جائے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ میں یہودی اور عیسائیوں کی طرح معبد خانے اور جو قلیسہ جو ہے جس طرح وہ بناتے ہیں اس طرح مسجدوں کو بناو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں فرمایا لا يزال الناس بخیر ظاہراً ما عجل الناس الفطرہ الا لئن الیہود والنصار یؤخرون لوگ اس وقت تک خیر اور بھلائی کے ساتھ زندہ رہیں گے جب تک وہ افتاری وقت پہ کریں گے یہودی افتاری لیٹ کرتے ہیں اور عیسائی آئے دنیا میں اجھرہ غور کر لو روزہ رکھنے والوں میں لیٹ کون کرتا ہے افتاری اور وقت پہ اعزان کے وقت کون کرتا ہے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ تانے بانے ملتے کہاں ہیں جا کے مسلمان جو ہے وہ خیر کا متلاشی ہوتا ہے وہ عدیس کی روشتی میں جب اعزان ہوتی ہے مغرب کی تو اس وقت افتاری کر لیتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا اجعلوا من صلاتكم فی بیوتكم گھر میں بھی نوافل پڑا کرو سنتیں پڑا کرو اور ساتھ کیا فرمایا وَلَا تَجْعَلُوهَا عَلَيْكُمْ قُبُورًا یہ گھروں کو کبرستان نہ بناو کیونکہ کبرستان میں نماز نہیں پڑھتے ہوتے ہیں اور ساتھ اس بات کا اشارہ کیا كَمَتَّخَذَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارًا فِي بُيُوتِهِمْ قُبُورًا جس طرح یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنے گھروں کو کبرستان بنا لیا وَإِنَّ الْبَيْتَ لَيُتْلَى فِيهِ الْقُرْآنَ جس گھر میں قرآنِ مجید کی تلاوت کی جاتی ہے یہ گھر دنیا کے باقی گھروں میں اس قدر روشن ہوتا ہے جس طرح آسمان پہ دیکھو تو سب سے واضح ستارہ آسمان پہ بکیہ ستاروں میں نظر آتا ہے اللہ کے ہاں یہ گھر بھی جو نماز پڑھنے وارے لوگ ہیں اور قرآن پڑھنے وارے لوگ ہیں اس کا مقام بھی دنیا کے گھروں میں اس گھر کا مقام اللہ کے ہاں اسی طرح ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک امت کو کہا کہ شادی کیا کرو عیسائی نہ بنو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تزوجو فَإِنِّي مُكَاسِرٌ بِكُمُ الْأُمَمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا تَكُونُوا كَرَحْبَانِيَةِ النَّصَارَةِ شادی کیا کرو اولاد اللہ دیں گے میں قیامت کے دن اپنی امت کے زیادہ ہونے پہ فخر کروں گا تُم کَرَحْبَانِيَةِ النَّصَارَةِ جس طرح عیسائیوں کے پادری شادی نہیں کرتے تُم پادری نہ بنو بلکہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوال کیا اکاب بن بشیر سے ہاں بھی شادی شدہ ہو کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں مال ہے کہتے ہیں ہاں فرمایا ایزاً انت من اخوان الشیاطین پھر تو تم شیطان کے بھائیو بین اب الشیطانی تمرس ہو شیطان کی چیلا بننا چاہتے ہو وَإِن كَانَ فِيهِ مَا فِي سَنَدِهِ عِندَ الْبَعْضِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے نکاح کرنا شادی کرنا اور آپ حیران ہوں کہ سعیدنا عمر کی بات سن کے وہ کہتے ہوتے تھے میں شادی کرتا ہوں میری ضرورت نہیں ہوتی میں صرف اس نظریے سے شادی کرتا ہوں کہ میری وجہ سے اللہ کے پیارے پیغمبر قیامت کو فخر کرے میں فخر کا سبب بن جاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا دین کے معاملے میں بھی تشدد اور شدت نہ کیا کرو جیسے یہودیوں نے عیسائی کرتے ہیں دین میں اللہ نے جو آسانیہ رکھی ہیں انہاں آسانیہ کو قبول کیا کرو اِنِّي لَمْ أُبْعَثْ بِالْيَهُودِيَّةِ وَلَا بِالنَّصْرَنِيَّةِ وَلَكِنِّي بُعِثْتُ بِالْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَ میں یہودیت اور عیسائیت کے ساتھ نہیں بھیجا گیا میں تو آسان دین دے کے بھیجا گیا ہوں کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھ لو بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹھ کے پڑھ لو لیٹھ کے میں نہیں پڑھی جاری تو جس حالت میں ہو کروٹ کے بلنے جس حالت میں ہو اشارے سے پڑھ لو تو عجر پورا ہی ملے گا لِتَعْلَمَ الْيَهُودِ یہودیوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ دین میں آسانی کتنی ہے آپ کو اپنی بیماری اور معاق تو خطرہ ہے غسل کرنا ہے آپ تو یمم کرو نماز پڑھ لو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے یہ کام کیا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکر آ کے دکھا ہے تشدد نہ کرو ایک شخص میدان میں تھا پتھر سر میں لگا رات سویا غسل واجب ہو گیا صبح اٹھ کے سوال کرتا ہے نماز پڑھ نہیں ہے کیا کروں کیا رخصت ہے کہ میں غسل نہ کروں کہتے ہیں نہیں نہیں غسل کرنا پڑے گا غسل کیا فوت ہو گیا اللہ کے صول کو جب اتلاہ ملی فرمایا قتلوہ قتلہم اللہ اللہ ان کو قتل کرے جس طرح انہوں نے اس کو قتل کر دیا انما کان یکفیہ ان یفعلہا کذا اس قریب تو اتنا ہی کافی تھا پتھر لگا ہے بیمار ہے موت کا خوف ہے بیماری ہے وہ تیمم کرتا اور نماز پڑھ لیتا تشدد شدد یہودیوں اور عیسائیوں میں ہے مسلمانوں کو تو اللہ نے آسانیہ دی ہے اس لیے فرمایا تھا یہ دین بڑا آسان ہے اسے مشکل مت بناو یہ دین بڑا آسان ہے اسے مشکل مت بناو لَيُشَادَّدْدِينِ إِلَّا غَلَبَ جو دین میں جتنا تشدد اختیار کرتا ہے دین اتنا ہی ہے اس پر غالب آجاتا ہے اللہ حضور جلال سے دعا ہے کہ اللہ حضور جلال ہمیں اسلام کو سمجھنے کی توفیق دے اور اس پر راضی ہونے کی توفیق دے جو بندہ صبح شام تین مرتبہ کہتا ہے رضیت باللہ ربا و بالاسلام دین ابی محمد النبی میرے مالک میں تجھے رب مان کے راضی میرے مالک میں تیرے پیغمبر کو سچا رسول مان کے راضی اور تیرے بھیجے دین اسلام کو اپنا دین مان کے راضی اللہ پانچ ہی نام دیں گے غفر اللہ لہو زنوبہ اس کے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتے ہیں قیامت کے دن اللہ کی رسول اس کی سفارش فرمائیں گے اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں کسی ظالم کا خوف ہو اس کے خوف سے اور ظلم سے تمہیں بچائیں گے اور اللہ کی رسول اپنے ہاتھ سے اس کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں داخل کروائیں گے اور پانچ ہی نام اللہ فرمائیں گے تو راضی تھا میرے ساتھ میرے پیغمبر اسلام کے ساتھ آج میں بھی تمہیں ایسا راضی کروں گا جو تم نے کبھی تصور نہیں کیا ہوگا اللہ ایسے لوگوں کی سب میں ہمیں بھی شامل فرمائیں وہ آخر جاوہ الحمدللہ علی احسانی وشکر لہو علی توفیقی وامتنانی اما بعد دینِ اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے قرآنِ مجید کے نزول کے بعد سابقہ تمام کتابِ منسوخ ہو چکی ہے اللہ کی رسول کی آمدِ مسعود کے بعد آپ کی بعصت کے بعد تمام انبیاء کا سکہ ختم ہو گیا ہمارا ایمان ہے کہ وہ اللہ کی برگزیدہ پیغمبر تھے لیکن بات اب مانی جائے گی کہ تو محمدِ مصطفیٰ کی مانی جائے گی ایک مسلمان کو ان کے ساتھ تعامل کیسا کرنا چاہیے رویہ کیا ہونا چاہیے پہلی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم یہودیوں اور عیسائیوں کو ملو تو سلام میں پہل نہ کرو صحیح مسلم کی روایت ہے لا تبدعو الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَ بِالسَّلَامِ تم سلام میں پہل نہ کرو یہودی اور عیسائی فَإِذَا لَقِيْتُمْ اَحَدَهُمْ جب تمہاری ملقات ہو تو پھر فَضْتَ الرُّوحُ الَا عَضْيَقِهِ اگر وہ سلام کہتے ہیں تو آپ صرف اتنا جواب دو وَعَلَيْكُمْ اور آپ سن کے یہ حیران ہوں گے صحیح مسلم کی روایت اگر وہ راستے میں ملے تو ان کو تنگ راستوں کی طرف کر دو اپنے آپ کو بہادر بناو بزدلی نہ دکھاؤ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر ایک رہنمائی یہ دی ہے کہ ایک مسلمان سلام میں ان کو پہل نہیں کرے گا اگر وہ سلام کرے گا تو اس کے جواب میں وَعَلَيْكُمْ کہے گا دوسرا رویہ یہ ہے کبھی بھی زندگی میں دلی دوست انہیں نہ بناو آئے تو آپ نے سول لیے اگر آپ اس نظریے پہ کھڑے ہیں کہ شاید دوستی کرنے سے وہ ہمارے بن جائیں گے وَلَن تَرْضَعُ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَى النَّصَارَ حَتَّى تَتَّبِعْ مِلَّتَهُمْ وہ کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے جب تک تم یہودی اور عیسائی نہ بن جا وہ تم سے راضی نہیں ہوں یہ قرآن کی سٹیٹمنٹ تَتَجِدَنَّا شَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ اَشْرَكُوا رویہ زمین پر سب سے بڑا دشمن جو مسلمان کہے گو یہودی ہے اور مشرق ہے تیسر رضیہ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخرجو الْيَهُود وَالنَّصَارَ مِنْ جَزِیرَةِ الْعَرَبِ جزیرہِ عَرَبِ سے یہودی اور عیسائیوں کو نکال دو اس جزیرے کے اندر دو دین نہیں رہ سکتے اور دوسری روایت کی الفاظ ہیں جو صحیح مسلم کی روایت ہے کہ عمر بن خطاب نے فرمایا تھا لَأُخرِجَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَ مِنْ جَزِیرَةِ الْعَرَبِ حَتَّى لَا أَدْعَ إِلَّا مُسْلِمَ میں ایک بھی یہودی اور عیسائی نہیں چھوڑوں گا اس کو جزیرہِ عرب سے نکال کے چھوڑوں گا صرف مسلمان یہاں رہے ہیں ایک چوتھا رویہ بھی مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے یہ عقیدہ رکھئے کہ یہودی اور عیسائی یہ غیر مسلم ہیں یہ مشرک ہیں خائن ہیں انبیاء کی نافرمان ہیں اس بات کا عقیدہ رکھئے کہ محبت کے مستحق صرف مسلمان ہے کافروں سے محبت نہیں ہوگی اگر محبت ہوئی تو ان کے ساتھ ہی انسان پہ شمار ہوگا پانچوہ رویہ یہ ہے کہ سچا مسلمان کسی یہودی اور عیسائی کی مشابہت نہیں کرتا من تشبہ بی قوم فہو منہم جو کسی قوم سے مشابہت اختیار کرتا ہے وہ قیامت کو اسی کے ساتھ ہوگا مونی میں سے ہے وَحُشِرَ مَعْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قیامت کو ان کے ساتھ اٹھایا جائے لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَزِرَاعًا بِزِرَاعًا حَتَّى لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ دَخَلُ جُحْرَ ضَبٍ لَدَخَلْتُمُوْ ان قریب تم بالیس پہ بالیس قدم پہ قدم تم پیر بھی کروگے حتیٰ کہ کوئی گو کی بل میں داخل ہوگا تو تم بھی پیچھے جاؤ گے پتہ نہیں یہاں کیا ہے پوچھا اللہ کی رسول یہ یہودی اور عیسائیوں کی بات ہو رہی ہے فرما تو اور کون حدیث کی الفاظ ہے ایک وقت آئے گا جس طرح یہودی اور عیسائی اپنی بیویوں کے ساتھ راستوں میں شباشی کرتے ہیں تم ان کی نقالی کرو ان کی مشابہت سے روکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُوا إِسْرَائِيلِ هِنَ اِتَّخَذَتْ نِسَاؤْهُمْ قُصَّةً مِنْ شَعْف بنی اسرائیل کو اللہ نے عذاب سے دوشار کیا جب ان کی عورتوں نے جوڑے بنانے شروع کر دیئے اس لی تم نے ایسا کام کرتا یہ بنی اسرائیل کی عورت ہی تھی یہ چھوٹے قد والی تھی اس نے اپنے قد کو بڑھانے کے لیے جوتھی ایسی بنائی تھی کہ وہ دو لمبی عورتوں کے برابر ہو جائے اس طرح کے کاموں میں تم نہ پڑھنا فَإِنَّهَا زِيِّ الْفَاسِقَاتِ یہ فاسق عورت کی نشانی ہے اور یہودیوں کی نکالی اور عیسائیوں کی نکالی ہے لمبی ہیل والی جوڑی پہنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لَعْنَ اللَّهُ الْنَّامِصَ وَالْمُتَنَمِّصَ یہ پلکنگ کروانا یہ تھریڈنگ کروانا یہ نقلی بال لگوانا اور چہرے اور جسم پہ سیاہی برانا ان سب عورتوں پہ لانت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح تعلیمات صحابہ کرام کو دے دی تھی ایک چھٹا رویہ بھی انسان کا ہونا چاہیے کبھی بھی ان کے شبہات کو غور سے نہ سنو صرف وہ ان سے بات کرے جس کو اسلام کی تعلیمات کا علم ہے تاکہ وہ رد کر سکے بتا سکے کہ صحیح بات کیا ہے کہیں بہک نہ جائیں ساتھوہ رویہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو اپنے مقصد سے کبھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے موقع ملے تو صحیح دلائل سے ان کو دین کی دعوت بھی دینی چاہیے دروازہ دین کا کھلا رکھو آٹھوہ رویہ یہ ہے ان میں جو آپ کی دشمنی کے لئے تیار نہیں ہے اس کو کچھ بتا نہیں ہے جو آپ کے ساتھ لڑائی نہیں کرتا جو غداری نہیں کرتا خیانت نہیں کرتا آپ کے ساتھ نیکی کرنا چاہتا ہے تو آپ بھی اچھا بدلہ دو یہی وجہ ہے کہ جب قربانی ہوتی تو عبداللہ عبن عمر گوشت ان کو بھی دے دیا کرتے ایک نوہ رویہ یہ ہے جو ایک مسلمان کو سامنے رکھنا چاہیے خواہ یہودی اور عیسائی ہے عدلہ انساب نہ چھوڑنا اگر وہ آپ کی حکومت کے قوانین کو مانتا ہے آپ مجاز نہیں ہیں کہ ان پہ حملہ کریں یا ان کو نقصان دیں کیونکہ اللہ کے سور نے فرمایا من قتل معاہدن او ذمیین لم يرح رائحت الجنہ جو معاہدہ کر کے رہ رہا ہے ذمی ہے جس نے اس کو قتل کیا وہ جنت کی خشبو بھی نہیں پائے مومن عدل و انساب نہیں چھوڑتا مومن زیادتی نہیں کرتا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نومہ جو ہے وہ رویہ بھی بتایا ہے کہ جس معاشرے میں بھی آپ رہتے ہیں اللہ کی توحید پر کمپرومائز نہ کیجئے گا بھلے وہ کس کی حکومت ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح صحابہ اکرام کو بھیجا انہوں نے توحید پر کمپرومائز نہیں کیا دسو اور آخری رویہ یہ ہے ان لوگوں کی خوشی میں شریک نہ ہونا اور ایک نہیں کتابیں اٹھا کے دیکھئے ان لوگوں کی خوشی میں شریک ہونے کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے ان کی عقائد کو تصدیم کیا ہے اس لیے بل اتفاق اس کو حرام قرار دیا گیا ہے مبارک بات دینا اور خوشی میں شریک ہونا یہ گویا کہ ان کے کفر میں شریک ہونے کے مترادف ہے ایک مومن کبھی بھی ایسا نہیں کرتا اور یاد رکھئے گا تاریخ آپ کے سامنے کبھی کسی یعودی اور عیسائی نے آگے کہا ہو کہ پہلا روزہ میں بھی آپ کے ساتھ رکھتا ہوں کبھی کیا ہے چلو پھر کیا ہوا ربداری ہونی چاہیے اس سال ہم بھی قربانی کرتے ہیں کبھی کیے تو تمہیں کیا ہو گیا ہے تم اپنی غیرت کو کیوں بیچ بیٹھے ہو تم اللہ کے رسول کے بارے میں نزیبہ الفاظ بولنے والے اللہ کے دشمنوں اور ایک دن کے اندر امام ابن القیم ہدایت الرحیارہ میں لکھتے ہیں ایک دن کے اندر یہودیوں نے ستر انبیاء کو شہید کیا اور پھر عیسائیوں نے کیا کیا الزام لگائے تم پھر بھی کہتے ہو کہ یہ ہمارے بھائی ہیں ہمیں چلو ان کی عید میں بھی جانا چاہیے اور کیک بھی کٹنا چاہیے تمہیں اپنی غیرت کو نہیں بیچنا چاہیے لیکن ظلم نہیں کرنا چاہیے انصاف کی زندگی گزارنی چاہیے اور ایک بات بھی آخر میں کہہ کہ میں بات ختم کر دوں ہو سکتا ہے کہ کسی کلیجہ مچر رہا ہو کہ یہ کیا تعلیمات ہوئی اس کا مطلب ہے تو مشکل ہو جائے گی تاریخ کا ایک ورد دکھائیے کسی مسلمان نے تورا جلائی ہے کسی مسلمان نے انجیل جلائی ہو بتائیے کہاں لکھا ہے قرآن ہی کیوں جلتا ہے تعلیمات پہ بری کس کی ہیں عدالت نے اجازت بھی دی مسلمان کو آپ نے پچھلے مہینوں میں دیکھا اجازت مل جانے ایک بار اس نے کہا کہ میرا دین جو ہے اس کی اجازت نہیں دیتا کہ میں ایسی کتاب اگرچہ محرف کتاب ہے تبدیلی ہے میں اس بات کو بھی پسند نہیں کرتا کیونکہ دین نے پسند نہیں کیا میں نہیں جلاؤں گا آپ کو روے زمین پہ مسلمان سے بڑھ کے امن والا انسان نظر نہیں آئے گا اللہ ذوالجلال ہم سب کو امن والا بنائے اور ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق دے اور توحید پر زندہ رکھے اور توحید پر اپنے پاس بلائے اور جنت میں سب کو جمع فرمائے وآخہ دعوانا موسیقی